بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةً وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ محترم سامعین سبق نمبر 101 آیت نمبر 556 کی تشریر تفصیل ہے آیت کریمہ کا ترجمہ اعوذ قل تم یا موسیٰ اور جس وقت تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم نہیں مانتے تیری بات کو یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو بالکل آمنے سامنے بس پکڑا تم کو آسمانی بجلی نے اور تم دیکھ رہتے ایک دوسروں کی طرف پھر ہم نے زندہ کیا تم کو تمہارے اس موت کے بعد تاکہ تم اللہ کی سعزیم نعمت کا شکریہ دا کرو اور سایا کہ ہم نے تم پر سفید باریک بادلوں کو اور برس اتارا تم کے اوپر من اور سلوہ اور ہم نے کہا کہ کھاؤ اللہ کے اس پاکیزہ رزق میں جو ہم نے تم کو دیا ہے اور انہوں نے نقصان نہیں کی ہمارا لیکن اپنے نفسوں پر ظلم کیا یعنی اپنا نقصان آپ کیا کہ اپنے رزق کو کم کیا آیت نمبر پچھپن کے اندر تمہید ہے اور آیت نمبر چھپن کے اندر نعمت سادس یعنی چھٹی نعمت کا بیان ہے پہلی آیت میں یہود کی بن اسرائیل کی ایک بیادوی کے اوپر ان کو زجر اور ڈان ڈبٹ ہے اس میں تمہید ہے اور دوسری آیت اس آیت کے اندر چھٹی نعمت کا ذکر ہے جو کہ حیات بادل ممات دنیا میں دوبارہ زنگی ہے اور اس موت کے بعد جو سزا اند بنی اسرائیل کو دی گئی تھی یہ واقعہ میدان تی کے اندر پیش آیا ہے کہ جب سہرہ سینہ کے اندر میدان تی جس کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل یہاں پر تھے دونوں نے شرک کی موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گیتے واپس آئے تو انہیں شرک سے توبہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی کہ آپ اس شرک سے گناہ سے توبہ کریں دونوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم توبہ کرتے ہیں انہیں نے کہا کہ توبہ کا طریقہ کار کیا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی طور پر لے گئے اور کوئی طور پر جا کر جب یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حاضر ہوئے ستر آجمی سورہ عراف کے اندر ذکر ستر آجمی مقات پر آئے توبہ کی طریقہ معلوم کرنے کے لئے تو اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو فقتلو انفسکم کہ ان کو قو کہ ان میں سے جو مجرم ان کو قتل کیا جائے اور اس پر ترغیب دی گئی تو یہ بات ان پر بری مشقت اور گران لگی سخت لگی تو انہوں نے کہا کہ لنو میں نہ لکا اے موسیٰ ہم تری بات پر یقین نہیں کرتے جب تک کہ ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں تو انہوں نے بیعدوی کی اور گستاخی کی اس بیعدوی کی وجہ سے فاخدت کمس سائقہ ان کو اس چیخنی اور آسمانی بجلی نے پکڑ لیا اور یہ مر گئے ایک توجیہ یہ ہے دوسری توجیہ مفسری نے یہ کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے اور ان کو ترغیب دی اس شرک کی توبہ کی طرف جو تم نے شرک کی ایسے توبہ معافی مانگو اور اس کی ترغیب میں یہ کہا تورات میں کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو ان سب نے کہا کہ ہم یہ بات نہیں مان سکتے ہم آپ کی بات پر اعتماد نہیں کرتے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ ہم سے خود کہے گا تو کوئی طور پر جب لائے گئے تو اس وقت انہوں نے پھر یہی بات کی اللہ نے بھائی کی کہ یہ حکم میں نے تورات میں دیا ہے اور یہی حکم میں تمہارے لئے کہ تم ایک دوسروں کو مجرموں کو قتل کرو تو اس وقت انہوں نے کہا جب تک ہم اللہ کو عامل سامنے نہیں دیکھیں گے ہم یہ بات نہیں مان سکتے تو ان کی بیدبی اور گستاخی کی وجہ سے یہ سزا ان کو ملی وَإِذْ قُلْ تُمْ يَا مُوسَىٰ اور جس وقت تم نے کہا بَنِ اسرائیل کے اے مُوسَىٰ ہرگز ہم نہیں مان سکتے ایمان کا لغوی معنی مراد ہے جو کہ ماننا ہے لکا آپ کی بات اگر ایمان کا معنی شریک کیا جائے کہ ہم ایمان نہیں لاتے تو لکا کا علام عجلیہ ہوگا انہیں تیری وجہ سے ہم ایمان نہیں لاتا سکتے تیری بات تو اس وقت ہی مرتد ہو جائیں لیکن صحیح بات یہ کہ یہ ایمان اللغوی مراد ہے کہ ہم اعتماد اور یقین نہیں کرتے لکا آپ کی بات پر اس میں مفسرین کے دعاق والے کیا کہ یہاں جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہم آپ کی بات پر ایمان یقین نہیں کرتے تو کیا یہ مرتد ہوگئے یا نہیں بعض ادرات نے کہا کہ یہ مرتد ہوگئے کیونکہ پیغمبر کی بات کا صاف انکار کرنا اور پیغمبر کو یہ کہنا کہ ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کر سکتے یہ ارتداد ہے اور کافر ہو جانا ہے اسی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی ہے ارتداد کی جو بعد میں آ رہی ہے فَاخَدَتْكُمُ السَّوَائِقَحَ بعض ادرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کی مطلب یہ کہ مرتد نہیں ہوئے یہ دیہاتی زبان ہے اور یہ بیعدوی والا لہجہ ہے یعنی ان کا لہجہ گندہ ہے عقیقت میں یہ انکار نہیں کرتے اور وہ بیعدوانہ انداز سے جیسے دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں یقین نہیں آتا تو ارتداد تو نہیں ہے لیکن قریب الہل کفر اور قریب الہل ارتداد ہے اس لئے ان کو سزا ملی ہے حتیٰ نراللہ یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً آمنے سامنے نراز سے رویت حقیقی مراد ہے اور اس پر دلیل جہرتاً ہے کہ بلکل آیاناً بلکل اللہ کو آمنے سامنے دے گئے کیونکہ انہوں نے یہ مطالبہ جو کیا ہے یہ بیعدوی کا ہے اور گستاخی ہے اس وجہ سے فَآخَدَتْكُمُ السَّائِقَا پس پکڑا تم کو اَسْسَائِقَا اس آسمانی بجلی نہیں اَسْسَائِقَا سے مراد یا تو موت ہے کہ تم کو موت نے پکڑ لیا منا مار دیا یا اَسْسَائِقَا سے مراد وہ آسمانی بجلی ہے تو اس نے پکڑ لیا سورِ عراب کے اندر ہے فَآخَدَتْكُمُ الرَّجْفَا اور یہاں اَخَدَتْكُمُ السَّائِقَا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں رجفہ کہا ہے اور یہاں رجفہ زلزلے کو کہتے ہیں تو اس کی توجیح یہ ہے کہ چیز تو ایک ہی تھی یہ عذاب تھا آسمانی بجلی تھی لیکن اس کی تعبیر الگ الگ ہے یہاں سائقہ کو کہا ہے وہ آسمانی بجلی جس میں سخت آواز ہوتی ہے اور وہاں رجفہ کہا ہے وہ سخت آواز کی وجہ سے پھر دل ہل گئے رجفہ سے مراد رجفہ تر قلوب ہے کہ دلوں پہ تب کپی تاری ہو گئی یا یہ ہے کہ اوپر سے آسمان بجلی گری اور نیچے زمین پھٹ گئی تو وہاں رجفہ جو ہے دو طرح عذاب ہوا اوپر آسمان سے بجلی پڑی جس کو سائقہ کہا جاتا ہے اور زمین پھٹ گئی جس کو رجفہ کہا جاتا ہے یا یہ ہے کہ زمین ہی پھٹ گئی رجفہ ذکر ہے اور زمین پھٹ جانے کے ساتھ اس میں ایک خوفناک آواز ہوتی ہے اسی آواز کو سائقہ کہا ہے تو یہ تعبیرات مختلف ہے چیز ایک چیز ہے وان تم تنظرون اور تم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہتے ہیں اس کے معنی یہ ہوگا کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ یکی بعد دیگری مرے مثلا ایک مر رہا اس کو دیکھا تو دوسرا ادھر پڑھا ہوا وہ مر گیا پھر تیسرا مر رہا دوسرا ٹیم لگا تو ایک دوسرے کو دیکھ رہتے ہیں یا ان تم تنظرون کا معنی یہ کہ تم اس بجلی کو یا اس سائقہ کو دیکھ رہتے ہیں جب ان کو زندگ کیا گیا تو وہ موت کے آثار ان کے چہروں پر زرد رنگ نظر آتے تھے تو وہ تم نظر آ رہا ہے سمہ باسناکم پھر ہم نے تم کو زندگ کیا بعض سے مراد یہ کہ ان کے ارواح کو روحوں کو ان کے بدن میں لٹا دیا یا ویسے ہی ان کے جو جسم تھے ان کو زندگ کر دیا تو انہوں مانا درست ہے سمہ باسناکم ہم نے تم کو زندگ کیا میں بعد موتی کم تمہاری اس موت کے بعد یہ موت حقیقی تھی اور موت عقوبتن تھی یعنی وہ سزا ان موت تھی یہ سزا تھی موت موجلہ نہیں ہے جو انسان کی دنیا سے ختم ہو جانا کے بعد آخری موت آتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ زندگی دنیا کی نہیں آخرت میں ہوگی لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کی اس نیامت کا شکریہ ادا کرو پہلے بھی کہا کہ شرک سے جب معافی کی گئی تھی تو لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ کہا اور یہاں بِلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک سے معافی مل گئی تو انسان کو ایک عظیم نیامت ملی ہے جو کہ انسان کی روحانی حیات ہے روح زندہ ہو گیا کہ شرک اور قفر سے انسان بج جا اور ایمان اور اسلام آ جائے اور یہاں جو ہے وہ حیات جسمانی ہے کہ روح جسم میں ڈل گیا اور دوبارہ یہ حیات جسمانی مل گئی یہ بھی ایک عظیم نیامت ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور پھر ہم نے سایا کہ تم پر بارک بادنوں کو یہاں ذَلَّلْنَا یہ ساتھویں نیامت کا ذکر ہے اور اس آیت کا ماقبل سے روح کی ہے کہ ماقبل میں جو نیامت ذکر ہے وہ حیات ہے جو انسان کی خلق اور پیدائش ہے یہ عظیم نیامت ہے اور ذَلَّلْنَا کے اندر نیامت بقا کا ذکر ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کے بقا کا سامان انتظام بھی کیا اور بقا کا جو انتظام ہے وہ یہ ایک انسان کو مکان عطا کیا تو اس کی طرف اشارہ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور پھر اس کے خوراک اور کھانے پینے کے انتظام میں اشارہ ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَا تو یہ ایک عظیم نیامت ہے اور یہ چھٹی ساتھویں نیامت کا بیان ہے میدانتی کے اندر چونکہ بنی سرائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں حجرت کر کے آیت ہے اور مہاجرین تھے اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین کو مکان بھی دیا مفت میں اور خوراک کا انتظام بھی کیا جو کہ من السلوہ کی صورت میں تھا یہ مہاجرین کی اللہ تبارک و تعالی نے عظیم اکرام اور عزاز فرمایا وَذَلْلَلْنَا میں یہاں پر اس ذکر نہیں ہے ما قبل جو واقعات ذکرتی نعمات اس تھا یہاں پر وَذَلْلْلَلْنَا بغیر اس کے ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ یہ مکان اور یہ جو خوراک ہے یہ دائمی نہیں ہے اور یہ نعمت مستقلہ نہیں ہے ما قبل کی جو نعمتیں ہیں وہ حیات جسمانی ہے یا حیات روحانی ہے روح کی حیات ہے جو کتاب ہے اس مناسب تھا جو مستقل واقعہ اور مستقل نعمت پر دلالت کرتا ہے وَذَلْلَلْنَا اور ہم نے سایہ کیا عَلَيْكُمْ تم پر الْغَمَام غمام باریک بادل کو کہتے ہیں جو سفید بادل ہوں یعنی بالکل گھنے بادل نہیں تھے جس سے اندھیرہ ہو جائے اور جس سے حبس پیدا ہو جائے بالکل باریک بادل تھا جس سے صرف دھوپ اور گرمی رک جائے باقی روشنی مستقل رہے اور موسم تھنڈا رہے فرمیانہ رہے تو اس لئے الْغَمَام کہا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا انزال سے مرات پیدا کرنا ہے جنہیں کہ اوپر سے اللہ تبارک و تعالی نازل کیا لیکن چونکہ من اور سلوہ کے جو اسباب ہے وہ غیبی اسباب ہے ظاہر میں کوئی سبب نہیں ہے اس لئے لفظِ اَنزَلْنَا استعمال کیا ہے عَلَيْكُمْ مَنَ لَكُمْ تمہارے لیے لیکن لفظِ اَنزَلْنَا اس لئے استعمال کیا کہ یہ نعمت ہے اور نعمت تم پر کی گئی ہے تمہارے اوپر اس لئے لفظِ اَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ تم پر الْمَنْ تُلَنْجَبِينَ وَالسَّلْوَا اور وہ پرندے جو بٹیر کی طرح تھے من کے اندر مفسرین کے کڑی اقوال ہیں تُلَنْجَبِين پنساریوں کے بعد ایک چیز ہے وہ مراد ہے یا بعض انہوں نے کہا من سے مراد وہ سفید شہد ہے جو بالکل میٹھا ہے اور بعض انہوں نے کہا کہ من سے مراد ایک قسم کی وہ ببل کی طرح ہوتی ہے جو نرم ہوتی ہے درختوں سے اس طرح وہ مراد میٹھی سفید تھی بعض انہوں نے کہا من سے مراد میٹھی شربت ہے تو یہ مختلف اقوال جو مفسرین نے کہا ہے کہ وہ اَبْيَزُ اَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْيَزُ مِنَ الْلَبَن دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا میٹھی تھی اور اس طرح مطلب وہ ایک قسم کی ملائی تھی تو اگر اس کو پانی میں ملاتے تو وہ شربت ہو جاتی تھی اور اگر مثال طور پر اس کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے تو وہ ایک ببل کی طرح ایک مضبوط وہ ملائی بن جاتی تھی تو ان میں کوئی تعارض نہیں ہے یہ مختلف اقوال ہے وَسَّلْوَا اس مراد وہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے کو تیر اس سمانہ کہتے ہیں سمانہ معنی وہ اس پرندے کا نام ہے وہ یہ معنی نہیں کہ وہ موٹا تھا یا قیمتی تھا سمانہ اس کا نام ہے جو مفسری نے ذکر کیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں جہاں گندم زیادہ ہو فصل زیادہ ہو اور یہ تیتر اور بٹیر کی طرح ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں ان کے اوپر جو آتی تھی تو یا تو یہ تھی کہ تیار آتی تھی بلکل دھونی ہوئی اور یہ ملائی یہ آئی ہے کہ ان کے قریب وہ بستیوں میں آج کا رو گھومتے تھے اور یہ جتنا چاہتے پکڑ لیتے اور اسے اپنا کباب بناتے اور وہ مٹھا حلوہ کھاتے تو یہ بہترین قسم کی خوراک تھی قلو من طیبات میں یہاں لفظ قلعہ مقدر ہے قلعہ ہم نے کہا قلو کھاؤ من طیبات پاک خوراک اے مزیدار اور پاک ما اس سے رزقناکم من آتیناکم جو ہم نے تم کو دیئے تو اکل مطلب یہ وجوب کے لئے نہیں امر قلو بلکہ قلو من طیبات پاک اور حلال کھانا یہ واجب ہے جو ہم نے یہ خوراک تم کو دی ہے تو یہاں عبارت مقدر ہے اور کہ لَا تَتَّخِرُو یعنی لَا تَتْغَو سُرَتْوَحَا کے اندر بھی ہے کہ کھاؤ قلو من طیبات ما رزقناکم مَلَا تَتْغَو اس میں سرکشی نہ کرو اور سرکشی ہے کہ اس میں زخیرہ کرنا اور اس کی ناشکری اور ناقدری کرنا تو بن اسرائیل نے زخیرہ بھی کرنا شروع کر دیا اور اس سے پھر بدبو ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ لَوْلَا اِدْخَارُ بَنِ اسرائیل لَمْ يَحْنَتِ اللَّخَم کہ اگر بن اسرائیل کوشک ہو زخیرہ نہ کرتا ہے تو اس میں بدبو نہ آتی تو وہ بدبودار ہونے لگ گیا تو فَذَلَمُو عبارت تقدیرین نے ظلم کیا کہ زخیرہ کرنے لگے جمع کرنے لگے تو اس میں بدبو پیدا ہو گئی اور ساتھ ساتھ مانو سلوہ کم ہونے لگ گیا وَاللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا نقصان سے مراد یہ ہے کہ مانو سلوہ کو زخیرہ بنایا اور اس کے اندر ناشکری کی تو وہ کم ہونے لگ گیا وَلَاكِن كَانُوا انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا اور ظلم یہاں بمانا نقصان کے ہے یعنی اپنا وہ خوراق اور اپنی نعمت کو کم کر دیا بصورت ناشکری اور ناقدری کے اور یہ ہمارے لئے بھی ہے کہ ہم آج جو کسی چیز کی بہت زخیرہ کرتے ہیں اگرچہ ہمارے لئے جائز ہے لیکن اگر اس کو بہت زخیرہ کیا تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے یہ تذکیر ہمارے لئے ہے کہ بلی اسرائیل کے ان حالات کو آپ یاد کر اور اسے سبق